جب بھی ہم ہینڈ جسٹرز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ہاتھوں کو اس طرح پوزیشن کرنا ہے کہ آپ مرکل راؤڈ یا پاور ٹرائنگل بنا سکیں جب بھی آپ دوسروں سے کمینکیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اپنی فنگرز کو اس پوزیشن میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاور ٹرائنگل یا مرکل راؤڈ بنائی ہے مرکل راؤڈ یا پاور ٹرائنگل آپ کی پورے اتماع شخصیت کی اکاسی کرتی ہے اس طرح ڈیفرنٹ ہینڈ پوزیشن ہیں تو یہ ڈیفرنٹ سبلیمنل میسیجز دیری ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ بات کرتے وقت بار بار اپنی نوز کو ٹچ کر رہے ہیں تو اس کا ایک میسیج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات کو اگزیجوریٹ کر رہے ہیں آپ بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں یا آپ جھوٹ پول رہے ہیں اسی طرح اگر آپ کا ہاتھ بار بار آپ کی چن پہ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے شخص کی بات کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں اگر آپ یہ ٹگنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بات کرتے وقت نیک پہ چلا جاتا ہے اور آپ نیک ربنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ فول ہیں یا جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں ڈاؤٹ فول ہیں اسی طرح اگر بات کرتے وقت آپ ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیتے ہیں آپ اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی سرپرائز ملے یا آپ کسی بات پر پریشان ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہینڈ پوزیشنز جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی میسیج دیری ہوتی ہیں اب میں آپ کے سامنے اس کا کرکس رکھتا ہوں کہ ہر جیسچر جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبلیمیل میسیج دیتا ہے لیکن آپ نے ان میسیجز کو ایزا ججمنٹ ٹول جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب باڈی لینگویج سائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کسی کے ایک جیسچر سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں ایسا کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ جب بھی ہم باڈی لینگویج کی بات کرتے ہیں اور آپ باڈی لینگویج سے کوئی نہ کوئی میسیج پرسیف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اسے فل سپیکٹرم میں دیکھنا ہوگا کہ اوورال کسی شخص کی باڈی لینگویج کیسی ہے اور اوورال جب آپ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی باڈی لینگویج پوزٹیو ہے یا نیکٹیو ہے موسیقی